ایک بڑا الزام لگا ہے بھکتوں کے ساتھ ناچتی سکھوندرکور عرف رادہ ماں کے اس انداز سے دنیا واقع تھا لیکن اسی دربار میں سکھوندرکور عرف رادہ ماں کے اشارے پر اشلیل ڈانس کے ساتھ ساتھ بھکتوں سے یون شوشن بھی ہوتا ہے پہلی بار یہ خلاصہ کیا ہے سکھوندرکور عرف رادہ ماں کی بھکت رہی ٹی وی ایکٹریس ڈالی بندران ڈالی بندران بار بار ببو نام کا ذکر کر رہی ہے دراصل ببو سکھوندرکور کا ہی نام ہے ڈالی کا عاروپ ہے کہ سکھوندرکور عرف رادہ ماں کے دربار میں وہ یون شوشن کی شکار بنی ہے ڈالی نے خلاصہ کیا ہے کہ سکھوندرکور عرف رادہ ماں کے بیڈروم میں ان کی بھوویں اور دوسری مہیلہ بھکت ان کے سامنے بولی ووڈ گانے پر کپڑے اتار کر ناچ رہی تھی یہ وہی ڈالی بندرہ ہے جو کبھی سکھوندرکور عرف رادہ ماں کی پوجا کرتی تھی ڈالی نے خلاصہ کیا ہے کہ رادہ ماں کے کہنے پر ہی اس کے بیٹے نے بھی جان بوچ کر اس کے سامنے کپڑے اتار کر ڈانس کیا تھا ڈالی بندرہ کا عاروپ ہے کہ اپنے دربار میں سکھوندرکور عرف رادہ ماں لوگوں کو اشلیل حرکت کرنے کے لیے اکساتی ہے سکھوندرکور کو ایسا کرنے میں مزہ آتا ہے ڈالی نے یون شوشن دھوکہ گھری جالسازی ڈھمکی سازش اور منٹل ٹورچر کے عاروپوں کے ساتھ پولس میں شکایت درج کروائی ہے ڈالی کا یہ بھی عاروپ ہے کہ سکھوندرکور عرف رادہ ماں اس پر کسی اور سے یون سمبندھ بنانے کے لیے دباؤ ڈالتی تھی ڈالی نے ڈالی بابا پر بھی اشلیل حرکت کرنے کا عاروپ لگایا ہے ڈالی کے عاروپوں پر رادہ ماں کا پکش ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے لیکن کیا ڈالی کے شکایتوں کے مدنظر ممبئی پولے سے ایک بار پھر رادہ ماں سے پوچھتاچ کرے گی تاکہ عاروپوں کی سچائی سامنے آ سکے اشلیل پانڈے کے ساتھ بیرو رپورٹ زی میڈیا رادہ ماں پر ایک اور عاروپ لگا ہے جس سمسثہ کے ذریعے رادہ ماں کروڑوں روپے کھرچ کرتی ہیں وہ سمسثہ ریجسٹر نہیں ہے RTI کے ذریعے پتا چلا ہے کہ رادہ ماں کا ٹرسٹ گیر کانونی ہے کیا رادہ ماں کے پاس کالا دھنجمہ ہے لاکھوں کروڑوں کی چڑھا ہوئے کا کوئی حساب نہیں ممتہ مئی شری رادہ گرو ماں سنسثہ نہیں ہے ریجسٹر خود کو دیوی کا افتار کہنے والی سکھونڈر کور ارف رادہ ماں کے بھجن کا آئیوجن ممتہ مئی شری رادہ گرو ماں چیریڈیبل ٹرسٹ کے تحت کرائے جاتے ہیں لیکن RTI میں ملی جانکاری سے یہ کھلاسہ ہوا ہے کہ رادہ ماں کے ذریعے چلائے جا رہے ٹرسٹ چیریڈیبل سنسثہ کے روپ میں ریجسٹر ہی نہیں ہے رادہ ماں کے خلاف اشلیلتہ پھلانے کا آروپ لگانے والی وکیل فالگونی نے RTI کے تحت جانکاری نکالی ہے انہوں نے اس کی شکایت پولس میں بھی کی ہے کہ میں نے DCP سے بھی بات کی پر DCP نے مجھے اس طرح سے ٹریٹ کیا جیسے میں آروپ ہوں یا جیسے میں نے رادہ ماں کے بارے میں کمپلین کر کے میں نے کوئی غلط کام کیا کسی بھی چیریڈیبل سنسثہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے چیریڈیبل ٹرسٹ نیاموالی کے تحت ریجسٹر کروایا جائے نیامو کے مطابق ٹرسٹ میں آئے دان کے پیسے کا حساب دیا جائے ویدیشوں سے آئے پیسے کا پورا بیورن دیا جائے ٹرسٹ کے ادھین لائے گے سمپتھی کا بیورن دیا جائے ٹرسٹ کو ایکاؤنٹ آڈٹ ریپورٹ جاری کرنا ہوگا اس کے ساتھ اس سب سے ضروری بات ٹرسٹ کو چیریڈیبل ریجسٹر آئر میں ریجسٹر کروانا ہوگا زی میڈیا مومبائی